سادق آباد کی چوراسویں سالگیرہ جوش و جذبے کے ساتھ منائے جا رہی ہے اور یہ دنیا کا تیسرا اور پاکستان کا باہد شہر ہے جس کی سالگیرہ منائے جاتی ہے اور اس فیسٹیبل کا سلوگن ہے میں ہوں افواج پاکستان اس وقت ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں جی عبدالسلام غوری تفصیلہ سے اگاہ کیجئے گا جو بالکل آج سادق آباد کی چوراسویں سالگیرہ عظیم و شان طریقے سے منائی جا رہی ہے اگر بات کریں یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جس کی سالگیرہ سلیبریٹ کی جاتی ہے اور یہاں پر اگر بات کی جائے اس کا کچھ دیر پہلے افتتاہ کر دیا گیا ہے اسیسٹر کمیشنر کی جانب سے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آسسٹنٹ موٹروے پولیس سب انسپیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی میں پر ٹول آفیسر ہوں نیچرل ہائیوین موٹروے پولیس میں اور آج ساتھ کا بات کی سالگیرہ کے موقع پر ہم نے یہاں پر اپنا ایک روڈ سیفٹی کے حوالے سے بریفنگ سٹال لگایا تاکہ لوگوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے شہر دیا جا سکے کس طرح سن کو ہیلپ پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کے سفر کو آسان بنانے کے لیے کوشہ ہیں جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں موٹروے پولیس کا یہ جب رہا ہے متیاز رہا ہے ہمیشہ کہ جہاں بھی لوگوں کی گیترنگ ہوتی ہے چونکہ ہمارے پاس ایک اچھا چانس ہے اس لیے موٹروے پولیس کا جو مقصد ہے سیفٹی کا لحاظ سے اس لیے ہم نے سٹال بھی لگایا ہے یہاں لوگوں کو پمفلٹ بھی دے رہے ہیں بریفنگ بھی کر رہے ہیں کہ آپ اگر روڈ پہ جا رہے ہیں آپ لوگ بہت اہم ہیں روڈ پیو پر جائے کونسی پری کرشنی میرز آپ کو ڈاپ کرنی چاہیے تاکہ آپ محفوظ ہوں اور آپ کے محفوظ ہونے سے میرا ملک اور ملک محفوظ ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ سال کی رہا عظیم و شان طریقے سے منائی جا رہی ہے اس میں موٹروے پولیس سیورڈ فینس اور ریسکو کی طرف سے اور بہت سارے کالجز اور سکولوں کی طرف سے سٹال لگائے گئے ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا سٹال لگانے کا مقصر یہ ہے کہ لوگوں کو آگائی دینا کہ روڈ سیفٹی کے والے سے کہ کس طرح سفر کے جا اور کس طرح روڈ سیفٹی کے والے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتایا جا سکے کہ ہاتھ ساتھ سے کیسے بچا جا سکے